دیر ویورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بات کر رہے تھے دعا کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ان دعاوں کے بارے میں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی میں آپ کی مدد کریں گی تو دعا فور سکسس کامیابی کے لئے دعا ہیں تو قرآن کریم میں پہلی جو دعا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ اسرہ میں سورت نمبر سترہ آیت نمبر اسی ایٹی اللہ فرماتا ہے وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِيُونَ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا تو یہ جو دعا ہے یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی ویسے ہجرت کے وقت پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اس موقع پر یہ دعا نازل ہوئی تھی یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ فرماتا ہے رَبِّ أَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِيُونَ کہ دعا کرو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رَبِّ أَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِيُونَ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِ کہ اے میرے رب مجھ کو داخل کر حالتِ صِدْقِ میں اور اسی طرح سے مجھ کو نکال حالتِ صِدْقِ میں وَجْعَلْ لِمِ اللَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَ اور اپنی طرف سے مجھ کو ایک سلطانِ نصیر سپورٹنگ آثارٹی مجھ کو عطا کر تو یہ اس دعا کا جو ہے ایک جو ایپلیکیشن ہے وہ تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اس کے لئے اور باقی دیگر اس کے جو ورڈنگ سے اس کی جنرل ایپلیکیشن ہے اور اس کے کئی میننگ ہے اس دعا کے تو ایک میننگ یہ بھی ہے کہ صدق کی حالت میں مجھ کو داخل کر یعنی کہ قبر کے اندر اور اسی طرح سے مجھ کو نکال حالتِ صدق میں قیامت کے دن مجھ کو اٹھا تو اس کے کئی اس کے میننگ ہے اس آیت کے تو جنرل ایپلیکیشن ہے اس کے ورڈز کی جو اس آیت کے اندر جو ورڈز ہیں جو کلمات ہیں تو اس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھ کر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریے کسی بھی کام کے لئے وَجْعَلِّ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانِ نَسِيرَةً اور اپنی طرف سے اللہ مجھ کو سلطانِ نَسِيرَةً اتا فرما سپورٹنگ آتھارٹی اتا فرما تو اس دعا کو آپ زیادہ زیادہ پڑھئے فردر دوسری دعا جو سورة طاہا کے اندر ہے سورة نمبر بیس آیت نمبر پچیس سے فردر جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی کہ انہوں نے فرمایا کہ رب شرح لی سودری وَجْسِيرَ لِي امرِ کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے مطلب مجھ کو بہادر بنا دلیر بنا ہمت دے اور اتمنان دے یہ ساری چیزیں جو مطلب آپ کسی کے سامنے پیغام رکھنے جا رہے ہیں کوئی بات رکھنے جا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرون کے پاس جاؤ اور اس کو پیغام دو تبلیغ مطلب تبلیغ کے لیے جاؤ فرون کے پاس تو اس وقت کی یہ دعا ہے کہ رب شرح لی سودری کہ او مائی لارڈ ایکسپینڈ می چیسٹ یعنی کہ میرا سینہ کھول دے ہمت دے کہ میں اپنی بات رکھتا ہوں وَيْسِيرَ لِي امرِ اور ایزی مائی ٹاسک کہ میرے اس کام کو آسان کر دے وَيْسِيرَ لِي امرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِي ثَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اور میری زبان میں سے گانٹھیں کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِ تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں تو اس دعا کے کئی سارے اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں آپ کہیں پر کسی کام کے لیے جا رہے ہیں آپ کا کوئی کام ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں آپ کسی جوب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اس میں اس دعا کا آپ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کسی کا بچوں کا وائے وائے اگزام ہوتا ہے اس میں یہ دعایں پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا کام جس میں حمد کی ضرورت ہے اور زبان آپ کی لقنیت جس میں سے نکل جائے زبان آپ اپنی بات صحیح سے کہہ پائیں اور وہ بات دل میں اترے دوسرے کے تو وہاں پر اس دعا کا استعمال کیا جا سکتا ہے رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ یہ سورة طاہا سورة نمبر بیس آیت نمبر پچیس سے چبیس ستائیس اٹھائیس تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں فردر جو دعا ہے وہ ہے سورة قصص کے اندر سورة نمبر اٹھائیس آیت نمبر چوبیس کہ ربی انی لما انزلتا الی من خیر انفقید کہ اے میرے رب کہ جو بھی نعمت جو بھی بھلائی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا فقیر ہوں میں اس کا حاجت مند ہوں اس دعا کو آپ زیادہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ضرورت ہے جو بھی آپ کو جس چیز میں بھی کامیابی چاہیے اس کے لئے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں فردر جو سورہ ہوت کے اندر ہے یہ دعا سورت نمبر گیارہ آیت نمبر ایٹی ایٹ اٹھاسی جس میں آتا ہے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ اور میری جو یہ توفیق ہے إِلَّا بِاللَّهِ سوائے یہ اللہ کے ذریعے ہے اللہ کی مدد کے ذریعے ہے اللہ کے ساتھ کے ذریعے ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِیبْ اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اپنے مسئلوں کے لئے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو یہ کلمات زیادہ زیادہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی کامیابی کے لئے اپنے مقصد کے لئے اپنے مسئلے کے لئے تو یہ کلمات آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا جو بھی مسئلہ ہے کیسے بھی مسئلے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھیں ہر کام میں آسانی کے لئے ہیں کہیں پر اپنی بات رکھنی ہے اس کے لئے ہیں اور دیگر دعائیں میں نے بتائیں فردر جو دعا ہے سورہ بقرہ میں سورت نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک یہ دعا بہت پڑی جاتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اصل میں نیت کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کلمات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو وہ پختگی سے وہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ یہ حل کر دے گا تو یہ کلمات بھی پڑیں دعا بھی کریں اور وہ حال ایسا پیدا کریں گے جس میں جب کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر پکمل بھروسہ ہو وہ کیفیات اندر انسان کے ہونا چاہیے وہ ایمان وہ حال ہونا چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ سارے مسئلے آپ کے حل کر دے گا تو یہ دعا سور بقرہ سورت نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں و فی الآخرتی حسنتوں و قناع عذاب النار اے میرے رب مجھے بھلائی اچھائی دے اس دنیا میں اور مجھے بھلائی اچھائی آخرت میں دے اور آگ کے عذاب سے مجھے بچا مجھے نجات دے تو یہ دعا زیادہ زیادہ پڑی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو نیت بھی آپ جب دعا کر رہے ہیں تو نیت بھی رکھیں کہ آپ کی کیا حاجت ہے اس کی نیت کریں جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو دماغ میں رکھیں کہ بھئی میری یہ حاجت ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا کریں ان کلمات کے ساتھ دعا بہت ساری ہیں تو میں نے یہ چند دعائیں آپ کو بتائیں کہ جن کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنی مسئلے کا حل طلب کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ